سالہ ریمیلر ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے اور منجل ستحاد المسلمین کی جانب سے ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زورتمند بھوکیے لوگوں تک اناج کو پہنچایا جائے اور اس سلسلے میں کافی دن سے ہم کام کر رہے ہیں ہماری ٹیم پوری کام کر رہی ہے اور ہم نے اب تک حلقہ اسمبلی سنرائے مکرے میں حریب سودہ ہزار پیکٹ ساناج کے تقسیم کر چکے ہیں اور آہستہ آہستہ پہنچا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے ان حالات میں اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ہمارے کارکنوں کے ذریعے کارپریٹرز کے ذریعے اور سینئر جماعت کے رفعہ کے ساتھ مل کر ہم ایسے مسئیبت کے وقت میں پریشان حال لوگوں تک اپنی امداد کو پہنچانے کی ہماری ذات سے جتنی ممکن خوشش ہے وہ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک اور پچیس لاکھ روپیے کے صرفے سے یہ آناج کا انتظام کیا اور اس میں کافی آناج کے پیکٹ ہم نے بنائے اور پچیس ہزار جیسا کہ اعلان ہوا تھا پہلے پچیس ہزار پیکٹ بنائے گئے تھے لیکن کافی جگہوں سے مطالبات آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس میں اور اضافہ کیا خریب اور تیس لاکھ روپیے کا اضافہ کیا اور ایک اور پچیس ہزار ساٹھ لاکھ کیا خریب تک اب تک ہم نے صرف کیا ہے اور پچیس ہزار پیکٹ جو پہلے تھے ہمارے اس میں اور پانچ ہزار پیکٹ کا اضافہ ہوا تو اس طریقے سے تیس ہزار پیکٹ بنائے گئے ہیں اور تخصیم کیے جا رہے ہیں اور آج بھی ہم صدر محترم کی ہدایت پر بیرسٹر اسعود دین ویسی صاحب اور ضرورتین پارلمنٹ کی ہدایت پر آج حلق اسم لی یا خود پورے میں ایک ہزار پیکز آناچ کے ہم دے رہے ہیں اور پھر نخیم ملت بیرسٹر اسعود دین ویسی صاحب صدر پرلمنٹ ستیاد مسلمین نے ہم کو ہدایت دی گئے یا خود پورا حلقے میں بھی کے ساتھیں ساتھ کاروان کے حلقے میں بھی آناچ کے پیکٹس کو دیا جائے تو وہاں پر بھی ہم ایک ہزار پیکٹس آناچ کے بھیج رہے ہیں یا خود پورے کے ساتھیں ساتھ کاروان میں اور پھر گوشا محل میں بھی کچھ بھائی سو پیکٹس ہم بھیج رہے ہیں پقسیم کے لیے شاہین نگر کا علاقہ کافی غریب و غربہ رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم پہلے بھائی سو دیئے تھے اب بھائی سو پانچ سو آناچ کے پیکٹس وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں اور گوشا محل میں بھی رحمت صاحب کے ذریعے صدر مجلس کے ہدایت پر ہم وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں اور یو پی بیہار جھاڑکن اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی صدر مجلس نے ہدایت دی تو ماجد حسین صاحب مید صاحب کو ہم پانچ سو پیکٹس اس کے بھی حوالے کر رہے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ پہنچ کر ان ضرورت مندوں تک یا آناچ کے پیکٹس کو پہنچانی تھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پھوکے کو آناچ پہنچایا جائے گھر پر جا کر آناچ پہنچایا جائے اور میں یہ بات ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ امیر یا غریب کا نہیں ہے یہ مسئلہ پھوکے آدمی تک اس آناچ کو پہنچانا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دولت دی ہے اور اس ایسے حالات میں کہ جب اس بیماری کے لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے امیر بھی آ سکتا ہے غریب بھی آ سکتا ہے نہیں معلوم اگر میں بھی اگر اس کے لپیٹ میں آ جاؤں تو اگر میں کچھ دوں گا تو یہ میرا نیک عمل میرے ساتھ میرے خبر میں میرے ساتھ آئے گا اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں شاید تنہا ہی چلا جاؤں گا تو ہر فرد واحد میں سوچنا چاہیے جو بھی جس کے پاس بھی استطاعت ہے اللہ کی دولت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دولت کو غربہ میں غریبوں میں زورت مندوں میں خوکوں میں تقسیم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپیل ان لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غریب ہیں غریب ہیں صاحب ہم کو دیجئے صحیح ہے غریب ہیں غریب کو بھی ملنا چاہیے لیکن غریب یا امیر سے سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھوکے کا حق ہے اگر کوئی غریب ہے اور اس کے گھر میں اناج ہے اور پھر بھی اناج کے اس پیکٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ غریب یا وہ امیر جس کے پاس اناج رہنے کے باوجود بھی یہ اناج لینا چاہتا ہے وہ ایک بھوکے کا حق مار رہا ہے اور اللہ کے سامنے وہ ضرور جواب دے ہوگا مجھے یہ بھی کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ حلقہ اسملی چندرائن گھٹے میں ہم نے سولہ ہزار کے خریب پیکٹس کو تقسیم کیا تو ان سولہ ہزار پیکٹس میں خریب ایک ہزار لوگ اس حلقے چندرائن گھٹے کہ جب ہم پیکٹ لے کر ان کے گھر پر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ اکبر صاحب سے بول دیجئے کہ ہمارے پاس اناج ہے ہم کو ان پیکٹس کی ضرورت نہیں ہے کسی اور ضرورت مند کو دیجئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص جس نے اس اناج کے پیکٹ کو لینے سے انکار کیا اس بنا پے کہ اس کے گھر میں اناج ہے تو اللہ مجھ سے زیادہ اس شخص کو اس کاجر دے گا کہ میں اپیل کروں گا کہ جن کے پاس ہیں وہ اسرار نہ کریں جن کے پاس نہیں ہیں ان تک اس کو پہنچنے دیجئے اور یہ بھی ضرور ہے کہ انسان بشر ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں بہت سے گھر چھوٹ رہے چھوٹ جاتے ہوں گے شاید کسی گھر میں اناج نہیں پہنچ رہا ہوگا ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے کارپوریٹس ٹیلم میں لائیے میرے علم میں لائیے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان بھوکوں تک ہمارے اناج کے فیکٹ کو پہنچائے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹ جائے گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کئی ایسے عزتدار شریف لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے کسی کے سامنے رجوع نہیں ہو سکتے اپنی عزت کے خاطر اپنی بھوک اور اپنی طرف کو بیان نہیں کر سکتے تو میں ہمارے کارکنوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھئے جو عزتدار ہیں اپنی عزت کے خاطر بھوک میں ہیں لیکن منگ نہیں سک رہے ہیں ہم کو ان تک بھی پہنچ تک پہنچ کر ان کو بھی دینا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا ذاتی گھر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اناج ہے ذاتی گھر رہنے کے باوجود بھی وہ محتاج ہیں بھوکے ہیں ہم تک اگر ان کی آباس پہنچے گی تو ہم ضرور کوشش کریں گے ان تک بھی اناج کو پہنچانے کے لیے بہرحال یہ ایک ہمارے آخرت کا سعودہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو صدارنے کی فکر کر رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے آمین اور ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے اور آخر میں میں عوام سے بالخصوص سارے شہر حیدرباد اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ شوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں گے گھروں میں رہیں گے تو سب ہی ہم اس بیماری سے بچیں گے یہ بہت خدرناب بیماری ہے اور دنیا تھم چکی ہے دنیا رک چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو ایسے دور میں ہم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محدود رکھنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت کا لیکن یہ سوال میری اپنی زندگی کا نہیں ہے میں اگر یہ سوچوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت کا تو ٹھیک ہے مجھے موت کا ڈر نہیں ہوگا لیکن اگر مجھے وہ بیماری متاثر کرتی ہے اور میں باہر نکلوں گا تو میں کتنے لوگوں کو جتنوں کو متاثر کروں گا ان کی موت کا ذمہ دار میں رہوں گا تو اس لیے ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا اپنے افراد خاندان کو محفوظ رکھنا ہوگا اور گھروں میں رہنا ہوگا اس لیے ہم لوگوں کو جمع کر کر اناج نہیں دے رہے ہیں ہمارے کارکنوں کے ذریعے ان کے گھر تک اناج کو پہنچا رہے ہیں تو میں عوام سے پھر سے اپیل کروں گا کہ یہ وقت اللہ کو رازی کرنے کا وقت ہے عبادتوں کے ذریعے اللہ کو رازی کریے یہ وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے توبہ کر کے اللہ کو رازی کریے اللہ جلال میں ہیں اللہ غصے میں ہیں اور اللہ اس لیے شاید غصے میں ہیں کہ ہمارے عمال اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اللہ کا جلال ان بیماریوں کے شکل میں آ رہا ہے تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے جلال کے خاتمے کے لیے اللہ کے غصے کے خاتمے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم سب مل کر کر اللہ کو رازی کریں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے انسانیت پر جو آج یہ وائرس کے ذریعے جو متاثر ہو رہے ہیں ان متاثرین کو بھی ہم دعا کریں کہ اللہ ان متاثرین کو جلل جلل سہتیاب کریں اور میں یہ بھی اپیل ضرور کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹرز وہ جو نرسنگ ستاف وہ دوسرے ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آگے بڑھ کر ان متاثرین کی علاج کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہم سب کو ان کے اس خدمات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بری خربانی کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر بیماروں کی علاج کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ہم کو ان کے لیے بھی نہ صرف دعا کرنا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ تعاون بھی کرنا چاہیے اور پھر عوام کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے جو پولس آج دن رات روڈ پر بیٹھی ہے اور کوشش کر رہی ہے لوگ کو سمجھا رہی ہے کہ گھروں میں رہی ہے بیماری ہے تو میں ان پولس آفیسز کا بھی شکریہ دا کروں گا وہ سینٹائز جو کر رہے ہیں جو سینٹیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو صفائی کاملہ جو صاف کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا گورنمنٹ کے سارے آفیسز کا سب جو کر رہے ہیں اور آخر میں میں یہ سمجھوں گا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں جناب سمد بن عبدال صاحب فہد بن عبدال صاحب جناب سعید صاحب وحاب صاحب اور نصید غیاء صاحب یہ پانچ لوگوں کی ٹیم جو میرے ساتھ ہے مل کر ہم جو یہ اناج کی تفصیم کا اناج کو پیک کرنے کا جو انتظام کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہم کو سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہماری ذات سے جو بھی ممکن ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں کیونکہ یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے اور ہم ایک دوسرے کی جتنا مدد کریں گے تو وہ میں سمجھوں گا کہ ہم اس مدد کے ذریعے نہ صرف اپنی آخرت بلکہ اپنی زندگی کو بھی صدا رہے ہیں اللہ آپ کی ہماری سب کی جو بھی خدمات ہے اس کو خبول کرے امین اللہ میرے بھی اس خدمات کو خبول کرے امین سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول کرے امین مجلس اتحاد المسلمین کے عراقی نے اسم لی عراقی نے بل دیا صدر منلس کے خیادت میں جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول کرے امین اور ہم سب کو محفوظ رکھے امین مجلس اتحادم آمین سپکرت لے لو حال now ورہا جو بھی رسول جلس 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 جا جلس 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 موسیقی